اسلام علیکم ایفیون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سمر ڈریس ڈیزائنز کے آئیڈیاز یہ کچھ ڈیزائنز ہیں جو کہ بہت ایزی اور ایلیگیٹ ہے بنوانے میں تو آپ کو بنوانے میں بھی مشکل نہیں ہوگی آپ خود بھی سٹیچ کرنا جانتے ہیں تو آپ آسانی سے سٹیچ کر ستے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈریس نمبر ون سے یہ چکن کاری کا سوٹ ہے اور اس کے اوپر یہ نیک لائن میں نے اٹیچ کرائی ہے اور گنزہ کے اوپر امبروائیڈ نیک لائن یہ میں نے مارکٹ سے پرچیس کیا تھا اور اپلے کروایا ہے اور اس آتھ میں آپ یہ دیکھ ستے ہیں وائٹ بٹن اور وائٹ پائپنگ کے ساتھ اس کو اٹیچ کروایا ہے اور اس کے ساتھ بریق والی جو بین ہوتی ہے وہ اٹیچ کرائی ہے ٹراؤزر کے کپڑے سے اور اس کی سلیوز کی آگے میں نے یہ کپڑا اٹیچ کرائی ہے جیسا کہ سیم آپ دیکھ ستے ہیں بین پر اٹیچ ہے اور اس کے آگے یہ شیٹل لیس ایڈ کی ہے اگر آپ کی بازو کی لیند کم ہو رہی ہے تو آپ اس طرح سے اسے کور کر ستے ہیں یہ آئیڈیا بھی اس کے لئے بیسٹ ہے میں نے اے لائن فروگ بنایا ہے اور اسے راؤنڈ نیچے سے شیپ دیا ہے اور اس کے نیچے سیم وہی لیس جو سلیوز پر اٹیچ کی تھی وہ والی اٹیچ کروای ہے اور اس کے ساتھ ٹراؤزر ٹائنڈ ڈائی کا ہے اور یہ میں نے بلکل سمپل رکھا ہے اور اس کے ساتھ میں نے نیٹ کا وائٹ ایمبرویڈی والا ڈبٹا میچ کیا ہے اس طرح سے یہ ڈریس کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے نیکس ڈریس کی اور یہ تری پیس لون کا سوٹ ہے اور آپ اس کی نیک لین دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ لیک لین ہے اور اس کے اوپر پائپنگ ہوئی ہے سیم کپڑے کی اور اس کے اوپر بٹرنز اٹیچ کروایے ہیں اور یہ آپ شیٹر لیس دیکھ سکتے ہیں یہ ایزی ڈی مارکٹ میں مل جاتی ہے اور سیم لیس کے کلر کا ہی تھریٹ لے کر مارکٹ سے انکر کا میں نے اس کے باکسز بنوائے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں اس کی سلیفز اور بیل شیپ کے یہ بازو بنوائے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لاسٹک اٹیچ ہے تین سے چار اس کی سلائیاں لگی ہیں جو بیبی فروکس ہوتے ہیں بچوں کے سموکنگ والے یہ اس پہ بھی لگی ہوتی ہے یہ وہی والی لاسٹک ہے اور یہ اس کے آگے بھی سیم میں نے لیس سٹیچ کروای ہے اور یہ ایلین شیپ میں شرٹ سٹیچ کروای ہے اور اس کے چاک نیچے سے اوپن ہے اور یہ سیم نیچے ہی لیس جو کہ گلے پہ اور بازو پہ لگوائی تھی سیم وہی والی لیس میں نے نیچے گھیرے پر بھی لگائی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے بورڈر سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے ہی چھوٹے چاک بنوائے ہیں اور اس کے ٹراؤزر پر بھی میں نے ڈیزائن بنوایا ہے جو سیم شرٹ کا کپڑا تھا وہ کٹ ورک کی طرح اس میں اٹیچ کروایا ہے آپ چاہے تو سیمپل زگ زگ پیٹن کر کے پس لائی لگا سکتے ہیں اور چار ہی بڑے پینڈیکس اس میں ایڈ کروایا ہیں دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور لون کا ہی اس کے ساتھ ڈبٹا ہے اور ڈبٹے پہ بھی سیم میں نے لیس چاروں طرف لگوائی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کٹان کا کپڑا اٹیچ کروایا ہے جو کہ پلٹے کے طور پر یوز ہوتا ہے یہ بھی تھری پی سوٹ ہے اور اس ڈریس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلہ اٹیچ کیا گیا ہے اور اس گلے کے ساتھ ہی میں نے انڈیا نیک لائن بنوائی ہے اور یہ مارکٹ سے سیم لیس میں نے میچ کر کے بازو اور گلے پہ لگوائی تھی جو کہ بلکل اس کی طرح کی تھی اور بلکل بھی ڈیفرنس فیل نہیں ہو رہا تھا اور یہ ساتھ ہی چھوٹا سا پیچ بھی دیا گیا تھا جو کہ میں نے گلے پہ انڈیا پین کے طور پر لگوائی تھا اور گنزا کا پیچ تھا اور یہ نیک لائن پیچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپلی کروایا ہے اور یہ کرتا سٹائل شرٹ ہے جس کے بازو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لیس سیم میں نے جو نیک لائن پر لگائی ہے وہی والی لیس اٹیچ کروای ہے اور پینک انر پلٹا ایڈ کروایا ہے اور یہ لیس بھی اس کے ساتھ ہی سوٹ کے تھی اور اس پہ میں نے کافی کی مدد سے کٹ پک کروایا ہے یہ ایک لیس کی شیپ میں بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے یہ ٹروزر کے کپڑے سے فرل بنوائی ہے میں نے ٹیشو فیبرک کی فرل بنوانی تھی لیکن وہ کلر میچ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پھر ٹروزر کے کپڑے کی بنوالی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چوک پر میں نے یہ پینک کلر کا پلٹا اٹیچ کروایا ہے سکیلر کو دے کر یہ سٹیچ کروا لیا اور آپ بھی اس طرح سے ایکسٹر بڑے ہوئے فیبرک کو ضائع مت کیا کریں یوز ہو جاتے ہیں اور ٹروزر اس کا میں نے سیمپل رکھا ہے اور اس کے اوپر یہ شموز کے بٹن لپس کے ساتھ اٹیچ کروائے ہیں بٹا اس کا شفون کا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو بزار میں آسانی سے مل جانے والی ڈوری پائپنگ ہے وہ میں نے ریڈی میٹ اٹیچ کروائی تھی اور یہ جو ہے ایزیلی آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے اس میں گولڈن ٹچ بھی آ رہا ہوتا ہے اور یہ شموز اور کتان سے ملتا جلتا فیبرک ہوتا ہے یہ اس کی بنی ہوتی ہے اور یہ ڈریس بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے نیکسٹ ڈریس کی یہ تھریپی سوٹ ہے اور آپ اس کی نیکس لائن دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل نیکس لائن تھی جس کے اوپر کروک کروا کے یہ پٹی اٹیچ کرائی تھی اور اس کے اوپر لیس اٹیچ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن ہے گرین کلر کے کیونکہ گرین اس کے ساتھ کنٹراز تھا تو یہ اس طرح سے نیک لائن اٹیچ کی گئی ہے یہ لیس میں نے بعد میں لگائی تھی اگر آپ یہ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے بازو ہے اس پر میں نے چھوٹی فریل بنوائی ہے ٹاؤزر کے کپڑے کی اور اوپر ایک لیس اٹیچ کروائی ہے بازووں پر یہ سائیڈ پینل شرٹ ہے اور ویڈیو میں کلیرلی شو نہیں ہو رہا یہاں پر میں نے فرنٹ پر لیس اٹیچ کروائی ہے اور یہ جو سائیڈ پر شرٹ کے کپڑا دیا جاتا ہے اس کے میں نے سائیڈ پینلز بنوائے ہیں نیچے سے چوک کا کھولا رہنے دیا ہے اور ٹراؤزر پر اس طرح کی ڈیزائننگ کروائی ہے کہ یہ پلین ٹراؤزر ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈی لیس ہوتی ہے جو کہ کرس کروس والی میں نے پیٹرن کی لی تھی سیم کلر کی اٹیچ کروائی ہے اور اس پر چھوٹے والے بریق پلیٹس اٹیچ کروائی ہیں دونے طرف ہی تین تین کے پیٹرن سے اور اس کا اورگنزہ کا فینسی ڈوبٹا ہے اور اس پر بھی سیم میں نے لیس اٹیچ کروائی ہے جیسے کہ شرٹ پر اٹیچ کروائی ہے اس کے بعد یہ ایمبروائیڈڈ سوٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیک لائن یہ پٹی والا گلہ ہے اور اس طرح سے اس میں گیپ ہے اور اس کے اوپر الائدہ سے پٹی اٹیچ کی گئی ہے آپ چاہے تو اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور اس کی پٹی پر آپ دیکھ سکتے ہیں زگزگ تھریٹ سے پیٹرن بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر بیٹس اٹیچ کی گئے ہیں اس کی سیمپل بنائے ہیں ویسے میں نے اس کے آگے ڈیزائننگ کروانی تھی لیکن مجھے گائیڈنس کرنی نہیں آئی تو یہ میں نے سوٹ سیمپل ہی رہنے دیا ہے اس کے اوپر صرف سیم میچنگ سکنگ کا لگی پائپنگ اٹیچ کی ہے جیسے کہ میں نے پچھلے سوٹ میں آپ کو دکھائی تھی کہ پائپنگ میں نے ڈبٹے پر رکھوائی تھی ویسی ہی پائپنگ اول آور میں نے سوٹ پر اٹیچ کروائی ہے اور بیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہے اور اس کے ساتھ میں نے کمفرٹیبل رکھنے کے لیے ٹروزر سیمپل رکھا ہے ویسے میرے آپ ٹروزر دے سکتے ہیں پہلے میں نے کچھ ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیک کیے ہیں اور اس کے ساتھ ایک شیفون کا ڈبٹہ میں نے کنٹراسٹ کیا ہے جو کہ گولڈن گرین سا کلر کا ہے اور اس کے اوپر سیم میں نے کروشیا پیکو کروائی ہے اور اس کے بعد یہ کرتا سٹائل شرٹ ہے اور اس کے اوپر گھوٹا ورک ہوا ہوا ہے شاید آپ کو ویڈیو میں کلیرلی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اس کے اوپر سارا بیڈز اور گھوٹے کا کام ہوا ہوا ہے نیک پہ اور سیم گھوٹا میں نے سلیپس پر بھی اٹیچ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے کرن بھی اٹیچ کی ہے گولڈن کلر کی چھوٹی سی اور یہ میں نے گھیرے کے لیے بھی لی تھی لیکن میں نے گھیرے پر اٹیچ نہیں کی صرف فرنٹ پر گھیرے کے گھوٹا اٹیچ کیا ہے اسے گھوٹے کو کھربوزہ بھی کہا جاتا ہے آپ جائیں گے گھوٹے والی شوپ پہ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کھربوزہ شیپ میں جو گھوٹا ہوتا ہے وہ چاہیے تو وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور بیک پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل یہ شرٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر گرین کلر کا میچ کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سلٹس بنوا کر اوپر کی طرف کو سلائی لگوائی ہے اس سے اس کی ڈیزائننگ بن گئی ہے میں آپ کو کلوزلی بھی دکھاتے تھی ہوں یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گی آپ چاہیں تو اس کا سکرین شورٹ لے کر بنوا سکتے ہیں آپ کے لئے آئیڈیا شیئر کیا ہے اور اس کے ساتھ فینسی کرش ڈبٹا ٹیچ کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے اس کی میچنگ بہت اچھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بھی ٹیسل ٹیچ کرنے تھے جو رہ گئے ہیں اس لئے میں نے ویڈیو میں شیئر نہیں کیے تو اس کے ساتھ میں نے گولڈن ٹیسل بھی لیے تھے تو وہ میں بعد میں شیئر کروں گی انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو میں اور یہ اگلا ڈریس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھری پی سوٹ ہے اور اس کی بین میں نے سیم ویسے جیسے پہلے بنوائی تھی یہ پائپنگ والے گلے کے ساتھ بنوائی ہے اور یہ نیکٹ لائن بھی میں نے اپلی کے ذریعے ٹیچ کروائی ہے مشین ورک سے اس کے بعد اس کے بیل سلیوز ہیں اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹر فیبڈک تا ساتھ میں شٹکے تو یہ بلیک میں نے انر بنوائی ہے اور یہ لیس میں نے مارکر سے خود لے کر آگے اس کے اوپر اپلی کروائی ہے اور اس کے گھیرے کے آگے پیچھے بھی میں نے سیم یہ اپلی کرائی ہے اور یہ کپڑے کا پلٹا لگوایا ہے اور یہ سموسی پیٹرن میں نے پوری شٹ پہ بنوائی ہے ویسے میں نے لوپس بھی ساتھ اٹیج کرنے کو کہا تھا لیکن ٹیلر کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے خالی سموسی ڈیزائن ہی بنوا دیا لیکن میں اس پہ بھی خوش ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند آیا ہے اور یہ بہت ہی آج کل چل رہا ہے اور اب تو اس میں لیس بھی اٹیج ہونے لگئی ہے جو میں نے لاسٹ اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا اس میں بھی لیس اٹیج لیکن اس ٹائم یہ کوئی ٹرینڈ میں نہیں تھی وہ میں نے خود سے اٹیج کی تھی لیس اس میں گیپ کو کور کرنے کے لیے ایک ریڈی میر شرٹ تھی اور یہ جو ہے لیس میں نے اس کو تھوڑا سا مزید اس کی بیوٹی کو ناز کرنے کے لیے ایڈ کیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل ٹراؤزر تھا اور یہ لیس اور گینزا فیبرک کی اس کے ساتھ بازو کی ریزائننگ کے لیے دی گئی تھی لیکن ٹراؤزر میں ریزائننگ کرنے کے لیے میں نے اس طرح سے پلیٹس ڈلوائے ہیں اور اس کے اوپر یہ لیس اٹیج کروائی ہے اس سے تاکہ یہ اس کی لوک اچھی لگے اور اس کے ساتھ پیور بیمبر شفون کا ربٹہ ہے جس پر میں نے پائپنگ اٹیج کرائی ہے یہ بھی ڈیڈی میٹ مارکٹ سے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے یہ فولٹ کل کے لگی ہے کچھ اس طرح سے دیکھ رہی ہے یہ تھے کچھ سمر ڈریسز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئے کیے ہیں انشاءاللہ جو نیو سٹیج کراؤں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئے کروں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ